مزفر گرڈ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا مزفر گرڈ میں زیادتی کی کوشش کی گئی سٹاپ نرس جسے درندہ صفت یہ انسان ہے رشتہ ڈرائیور جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو زیادتی کا اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا اگر یہ سٹاپ نرس اپنی لوکیشن شیئر نہ کرتی تو شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا تو انہوں نے اپنی لیڈی ڈاکٹر تھی ان کو لوکیشن شیئر کی لیڈی ڈاکٹر نے فوری طور پر وہ پولیس کو اگاہ کیا لوکیشن پر پولیس پہنچی تو وہاں یہ شخص زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے اور یہ جان سے بھی مارنا چاہتا تھا پولیس نے دو افراد کے خلاف زیادتی اور ارادہ قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درش کیا ہے اور سارے معاملے پر بات کریں گے ساری تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے آغاز میں گزارش کرتے ہیں کہ چینل پولاز بھی سسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے جو خبریں ہیں وہ شیئر کرتے رہیں ناظرین زیادتی کے جو آج کل واقعات ہیں اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسا لی کہ پہلے زیادتی نہیں ہوتی تھی لیکن کبھی کبھی سنا جاتا تھا کوئی ایک آدھا کوئی کیس ہوتا تھا لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ ہوا کچھ یوں ہے کہ نرس ہیں جو کہ نیجی اسپطال میں کام کرتی ہیں وہاں سے وہ نکلی ہیں اور وہ گھر آنے کے لیے انہوں نے رکشے کو ہاتھ دیا رکشے ڈرائیور وہاں پر رکا اور رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ جب غلط راستے پر جانے لگا تو نرس جو ہیں ان کو یہ ہوا کہ وہ چونک نہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ غلط کرنا چاہ رہا ہے مجھے اغواہ کر رہا ہے اکل مندی ہی فوری طور پر جو ہے انہوں نے اپنی جو لوکیشن تھی وہ شیئر کر دی لوکیشن شیئر کی اپنی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر نے فیل فور پولیس کو جو ہے وہ اگاہ کیا اگر پولیس کو وہ اگاہ نہ کرتی تو شاید آج خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو سکتا تھا پولیس کو فوری طور پر اگاہ کیا یہاں پہ میں پولیس کو بھی جو ہے وہ کہوں گا کہ پولیس کی جو کوشش ہے اس کو سرہا جائے کیونکہ دیکھیں پولیس نے بھروقت فوری طور پر ریسوانس دیا پولیس جو ہے وہ موقع پر فوری طور پر وہاں پر جو لوکیشن تھی اس کو ٹریک کرتے ہوئے وہاں پر لوکیشن پر پہنچی تو یہ درندہ صرف جو یہ رکشہ ڈرائیور اس نے وہاں پر اپنے ساتھی بھی بلا لیے تھی اپنے ساتھیوں کے ہمرا وہاں پر سٹاف نرس جو ہے ان کو اجتماعی زیادتی کا یہ شخص نشانہ بنانا چاہتا تھا اور وہاں پر نہ صرف یہ بلکہ اس کے ارادہ ہے یہ تھا کہ یہ قتل بھی کرنا چاہتا تھا زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد یہ لوگ اتنے خطرناک تھے کہ وہاں زیادتی کا پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے سٹاف نرس کو اس کے بعد یہ قتل کا ارادہ رکھتے تھے قتل کرنے کی کوشش انہوں نے کی بھی تو وہاں پہ پولیس پہنچی اور پولیس نے وہاں ہوای فائرنگ کی پولیس کی ہوای فائرنگ سے کچھ لوگ وہاں بھاگ گئے اور کچھ یہ جو رکشہ ڈریور اور اس کا ساتھی جو ہے وہ پکڑے گئے دو افراد جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے خلاف زیادتی اور ارادہ قدل کا مقدمہ جو ہے وہ درش کر لیا گیا ہے وہ زمان سے تفتیش کی جا رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ دن با دن جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں مطلب ایک آدھا کبھی ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدھا کیس جو ہے وہ سننے میں آتا تھا کوئی ایک آدھا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوتا تھا کہ زیادتی کا اب کیا ہو رہا ہے کہ جو زیادتی کے کیسز ہیں وہ دن با دن جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں مطلب پہلے اور آج میں اس کا ذمہ دار کون ہے ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ تربیت نہیں ہے اس طرح سے پہلے والدین جو ہیں وہ بچوں پہ بڑی حسوسی توجہ دیتے تھے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو آپ سکول جاتے ہیں تو اس پہ توجہ دیتے ہیں مطلب ہم جب کالج میں پڑھتے تھے ہم یونیورسٹریز تک گئے تو ہم پہ توجہ اسی طرح سے برقرار رہی دوسرا یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے میں خود سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں جو سوشل میڈیا پہ جو غلط چیزیں چل رہی ہیں آپ ٹک ٹاک کوئی لے لیں یہ پچھلے دنوں جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں وہ اس کے بعد کچھ نہیں رہتا خیر یہ چیزیں اور اس حوالے سے اگاہی بھی ہونی چاہیے سب سے امپورٹن چیز میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو کرائیم ہے نا جو کریمینل ہے جس کا کریمینل مائنڈ ہے وہ چاہے ہم جتنا مرضی اس کو سمجھا لیں سزا ہونی بہت سخت ضرورت ہے ہوتا کیا ہے پولیس اپنا کام کرتی ہے پولیس گرفتار کرتی ہے اس کے بعد کیسز جو ہیں وہ لٹکے رہ جاتے ہیں اور وہ کیسز اگر ٹائملی سزا مل جائے مجرم کو سزا اگر اس کو کیفر کرداد تک وقت پر پہنچا دیا جائے دو چار لوگوں کو آپ سخت قسم کی سزا دے دینا اور اس کو میڈیا پر نشر بھی کروائیں یقین کر جائیں کہ جو یہ زیادتی کے جو واقعات ہیں اس میں کمی آ جائے گی جب لوگوں کو خوف نہیں ہوگا تو وہ پھر اس طرح کے حرکتیں کریں گے اور جب لوگوں کو خوف ہوگا تو پھر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ مستقبل میں رونما نہیں ہوں گے تو ناظرین یہ وہ ڈیٹیلز سی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولئے گا تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کی نوٹ پسٹنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہے ہیں مجھے فیل وقت اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ